ہلو فرینڈ میں ہیدر اور آج آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں بہتی اسپیسل ریسپی لا جواب ریسپی چکن افغانی بریانی تو آج میں بتانے والا ہوں آپ اپنے گھر ہوتل ریسٹورین میں چکن افغانی بریانی کیسے بنا سکتے ہیں بہتی آسان طریقے سے تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے لاش تک بینہ اسکپ کیے چلیے ریسپی کو شروع کرتے ہیں چکن بریانی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے لیا ہے چکن ایک کےجی سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے لیکٹی اس میں کٹ لگا لینا جیسے کہ ہم نے لگایا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں کیا کرنا ہے سب سے پہلے فرسٹ مائگنیشن کرنا ہے تو فرسٹ مائگنیشن کرنے کے لیے ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں دہی تو ہم نے اس میں ایٹ کیا ہے دو سو گرام دہی آپ اس میں ہینکڑ بھی ڈال سکتے ہیں ساتھ میں ہم نے ایک ٹیبل اسپون ڈالا ہے اس میں جنجر گارلک کپیس پانچ سے چھ پیس ہرا مرچہ ہم نے ایٹ کیا ہے ساتھ میں ہارپ ٹیبل اسپول ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں سوٹ یعنی نمک نمک ایٹ کرنے کے بعد آٹھ سے دس دانہ آپ نے کالی میریج کا ڈالنا ہے ساتھ سے آٹھ دانہ آپ نے لاؤں کا ڈالنا ہے اس میں ایک سو دو دانہ آپ نے ڈال دینا ہے چھوٹی لائچی کا ساتھ میں آپ اس میں ڈال دینا ہے پچاس گرام ریفائنڈ اویل ریفائنڈ اویل ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے ملا لینا ہے آپ ڈال رہے ہیں آپ نے بلکل ایسے ہی ملا لینا ہے چکن کو جیسا کی ہم ملا رہ ہیں تو چکن آپ ایسے چیچ کر کے دھارے ہیں آپ نے یہ چڑھیں رہیں چکن کبھائے کے بعد آپ ٹیبل اسپون پدینا کا ڈال دیا ہے یعنی پدینا پیسٹ آپڑنا دیا ہے پدینا کرو نرو عیت میں نہیں ملنو اور اس میں نہیں دار بہتا ہے بہت دلو بہت کا فیلے cream کا ڈال لیا ہے پدینا його پدی اسپون بھی اچھے سے ملا لینا جیسا کی ہم ملا رہے ہیں بڑھیاں سے آپ اس کو ملا لیں گے تو آپ کا جو مسالہ ہے بڑھیاں سے چکن کے اندر پہنچ جائے گا تو آپ نے بڑھیاں سے اس کو ملا لینا ہے جیادہ جلدی نہیں کرنا ہے آپ کو آرام سے اس کو ملا لینا ہے ملانے کے بعد آپ نے اس کو رکھ دینا سائٹ میں سب سے پہلے ہم اس میں اس کا یقنی بنا لیں گے تو ہم نے ایک ہانڈی لیا ہے اس میں ہم نے ایٹ کیا ہے پچاس گرام ریفائن ڈال ساتھ میں دو لاؤنگ آٹھ سے دس کالی میری تھری پیس ہم نے ڈالا ہے بڑھی لائچی تیج پتہ چھوٹی لائچی اور یہاں پہ ہم نے ڈالا ہے جویتری تو آپ نے اس کو ڈال دینا ہے تیل میں جب آپ کا جویتری یعنی کھڑے مسالے جو بھی ہیں جتنے سارے کھڑے مسالے میں چٹک پانا جائے تھوڑا سا آپ نے مسالے میں خوشبو لانا ہے بس جب تو آپ کا مسالے میں خوشبو آ جائے تو اس میں آپ نے ایٹ کرنا ہے باریک کٹا ہوا پیاج تو ہم نے پیاج کو پہلے سے کٹ کے رکھا ہوا ہے ڈھائیسو گرام پیاج ہے یعنی دو سو پجاس گرام ہم نے پیاج پانچ سے چھے پوٹی کٹ کے مہین کر کے رکھ لیا تھا تو آپ نے پیاج اس کو اس میں ڈال دینا ہے تو پیاج ڈالنے کے بعد آپ نے بڑھیاں سے اس کو بھنائی کرنا یعنی اس کو اچھے سے چلا لینا ہے چلانے آئے کب تک آپ سے پیاج کرنا ہے بلکل آپ نے اسی طریقے سے چلا لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پیاج براؤن ہو گیا ہے بلکل ہونے لگا ہے بلکل آپ کو پیاج کرنا ہے جب آپ کا پیاج براؤن اچھے ہو جائے تو آپ نے اس میں ڈال کرنا ہے جو کہ ہم نے پہلے سے اسے مینگشن کر کے رکھا ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پیاج براؤن ہو گیا ہے اب ہم ایٹ کریں گے چکن جو کہ ہم نے مینگشن کر رکھا ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہم کیسے ڈالنا ہے بلکل آپ نے ایسے ہی ڈالنا ہے گیس کی فلیم کو آپ نے لو کر دینا زیادہ ہائی نہیں رکھنا ہے تو آپ جیسے ہم ڈالنا ہے آپ نے بلکل ایسے ہی ڈال دینا ہے تو آپ نے سارا چکن کو اچھا اس میں ڈال دینا ہے ڈالنے کے بعد آپ نے اس کی بھنای کرنی یعنی آپ کو اس کو چلا لیں ہے اور جو کی ہمارے چکن کا جو مسائلہ بچا ہے اس میں تھوڑا سا آپ نے پانی ڈال لینا ہے پانی ڈال وقت is کو بھی اسی تکن میں ڈال دینا ہے تو آپ نے چیہ کا دھیان رکھنا پانی آپ نے جدہ نہیں ڈالنا ادھا کب آپ نے پانی ڈالنا ہے سکتا ہو اب دیکھ سکتے ہیں ہمارا چکن میں کسا کلار آ गیا ہے اتنہ بڑی ہاں کلار آ رہا آپ نے بلکل ऐسے ہی کر لینا ہے اب اس میں آپ نے ڈالنا ہے آٹھ سے دس ہری مرچی بیسے چیرا لگا لینا ہے ساتھ میں اس میں آپ نے ڈالنا ہے half table spoon salt ے علی نمک ساتھ میں ہم اس میں ڈ کریں گے half table spoon جیرہ پاورٹر آپ نے جیرہ پاورٹر ضرور ڈالنا ہے اور half table spoon اس میں آپ نے بڑھا گرم مسائلہ آپ نے نہیں ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے کھڑے مسائلے پہلے سے ہی ڈال رکھے ہیں اب اس میں آپ نے ایٹ کرنا ہے روز وارٹر کیوڑا وارٹر روز وارٹر کیوڑا وارٹر آپ نے ضرور ڈالنا اس سے بہت ہی بڑیا خوشبو آتی ہے تو آپ اس کو ڈالنا نہ بھولیں بالکل بھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے کی ہم نے ڈال کے کیسے چلا رہے ہیں آپ نے ایسے چلا لنا جب آپ کے چکر میں تھوڑا سا بوائل آنے لگے تو آپ نے کیا کرنا اس کو ڈھک دینا ہے اور تھوڑا سا آپ نے اس میں حلدی ڈال دینا اس سے کیا ہوئے گا تھوڑا سا کلر آئے گا ہمارے پاس سوفران نہیں یعنی جو فران تو آپ اس میں حلدی ڈالنے تھوڑی سی کلر کے لیے ساتھ میں اس میں آپ نے ڈال دینا ہے دودھ قریباً سو گرام ہم نے دودھ ڈالا ہے تو آپ نے پانی کی جگہ اس میں دودھ ڈالنا ہے اس سے بہت ہی بڑی ہاتھ ٹیسٹ آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پانچ منٹ کے لیے دم پر چکن ہم نے پانی چھڑھا دیا ہے اس میں ہم نے ڈالا ہے تھوڑی بڑی سی imminent سیاہہی Źیرہ کھڑا کے لیے ڈالerting ڈالنے کے بعد آئے ڈالنا ہے � Pick two چپکے گا نہیں الگ الگ چاول رہے گا تو ہم ڈبل چاو بھی رائس سے بنا رہے ہیں آپ انڈیا گیٹ کچھا سیلا چاول سے بھی بنا سکتے ہیں اب ہم نے چاول اس میں ڈال دیا ہے رائس میں جب تک ہمارا چاول بوائل ہو رہا ہے جب تک بوائل نہیں ہوئے گا آگے کا پروسس ہم آپ کو بتائیں گے کیسے آپ کو کیا کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چاول میں بوائل آ گیا ہے اب ہم کیا کریں گے چاول کو پکنے دیں گے تب تک ہمارا چاول پکے گے تب تک ہم اپنا چیکن کو چیک کر لیں گے ہمارا چیکن کیسا ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا قریبا 60% چیکن پک چکا ہے اب ہم تھوڑا سا دم آل لگائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چیکن 60% ہو گیا ہے اور ہمارا یقنی بھی بڑھیاں سے تیار ہو چکی بنا کے تو اب اس میں ہم اٹ کریں گے باریک کٹا ہوا ہری دھنیا ساتھ میں ہم اس میں اٹ کریں گے بریزتہ یعنی براؤنڈ اونین جو کی ہم نے پہلے سے کر کے رکھا ہوا ہے براؤن پیاج آپ نے براؤن پیاج جرور ڈالنا اس میں بہت ہی بڑھیاں آپ گانی میں ٹیسٹ آتا ہے اب آپ نے کیا کرنا اس کو ڈھک دینا ہے فلیم کو بند کر دینا ایک دم لو فلیم پہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا رائز بھی 70% رائز پک چکا ہے اب ہم کیا کریں گے سب سے پہلے یقنی کو ہم نکال لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یقنی بن کے تیار ہے ہم اس کو کیا کریں گے تھوڑی سی ہم یقنی اوپر سے ڈالنے کے لئے نکال لیں گے اسی میں سے یعنی جھول تو آپ نے ایسے ہی کرنا ہے جیسے کی ہم کر رہے ہیں بلکل اس طریقے سے آپ بنائیں گے تو بہت ہی لا جواب اور بہت ہی تیسٹی افغانی چکن گریانی بنے گی تو آپ نے ایسے ہی بنانا ہے جیسے کی ہم بنا رہے ہیں تو ہم نے یقنی کو نکال لیا ایک بول میں اب ہم کیا کریں گے سب سے پہلے اس کے اوپر ہم رائز ڈالیں گے تو ہمارا 70% جو رائز بوائل ہوا ہے سب سے پہلے ہم ڈال دیں گے اس کے بعد ہم جو رائز بچے گی اس کو ہم بات میں ڈالیں گے تو سب سے پہلے آپ نے اس میں رائز ڈال دینا ایک پرات آپ نے رائز ڈال کے اس کے اوپر کیا کرنا ہے آپ کو جھول ڈالنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ساری رائز ڈال دیا ہے اب اس کے اوپر ہم جو جھول لکھا لیا اس کو ڈالیں گے اس سے کیا ہوئے گا پورے رائز میں پڑھیا سے مسالہ آ جائے گا بہت ہی پہترین ٹیسٹ لگے گا کھانے میں تو ابھی ہم لاسٹ میں آپ کو نکال کے بھی دکھائیں گے کتہ پہترین بن کے ہمارا تیار ہوئے گی افغانی چکن بیریانی اب آپ کے کیا کرنا جو آپ کی رائز بچی ہوئی ہے اب اس میں آدھا پرت اوپر سے اس کو ڈال دینا ہے تو بریانی جب بھی بنائیں دو پرت میں آپ ضرور بنائیں سنگل پرت میں آپ بریانی نہ بنائیں اس سے کیا ہوتا ہے بڑھیا ٹیسٹ نہیں آتا اور بہت ہی بڑھیا دول پرت میں بریانی بنتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ساری رائز کو اس میں پلٹ دیا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس میں ڈالنا ہے دھنیا کا پتہ ساتھ میں اس میں برونڈ اونین ڈال دینا یعنی بریستہ جو کہ ہم نے بنا کے رکھا ہے اور خوشبو کے لئے آپ کیا ڈالیں گے روز وارٹر اور کیوڑا وارٹر آپ نے جرور اس میں ڈالنا ہے اس سے بہت ہی بہترین خوشبو آتی بریانی کا یہ مین آئٹم ہے اگر آپ اس کو نہیں ڈالیں گے تو بریانی صحیح نہیں بنے گی تو آپ نے کیا کرنا اب اس کو پندرہ منٹ کے لئے دم مار دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم کیسے دم مار رہے ہیں بلکل ایسے ہی مارنا ہے نورمل کوئی دکت نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پندرہ منٹ ہو چکا ہے اور ہماری بریانی بڑھنیاں سے دم ہو چکی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتہ بڑھنیاں بڑھنیاں ہی خوشبو آ رہی ہے اور کتہ بڑھنیاں بن کے تیار ہے افغانی چکن بریانی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم کیسے آپ کو دکھا رہے ہیں ایک دم بڑھنیاں سا بن کے مسالے دار افغانی چکن بریانی بن کے تیار ہے اب بہت ہی لا جواب کجبو آ رہی ہے اور بہت ہی بہترین اس کا ٹیسٹ ہے اگر آپ ایک بار بنائیں گے تو آپ دوبارہ بار بار اس بریانی کو بنائیں گے اگر آپ کو یہ ریسٹی اچھی لگی تو ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے تھانکیو دھنوات